السلام علیکم میں سفیزم علیہ السلام اور یہ میرے پاس ہے تسکیرت الاولیاء کی کتاب جس کو لکھا ہے حضرت شیخ پردین اتاری اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 36 اس میں میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ السرکار کے حالات و منعکے بھی یہ پڑھ کے آپ کو سناؤں گی عوض باللہ منع شیطانی رضی بسم اللہ الرحمن الرحیم تارف آپ اور حسن بشری ہم اس رہیں آپ کا شمار بھی دینی پیشواو اور سالکین رہنی ماؤں میں ہوتا ہے آپ کی پیدائش اپنے والد کے دورے غلامی میں ہوئی ان کا نام دینار تھا ظاہری اعتبار سے وہ آپ غلامزادے ہیں لیکن باطنی طور پر فیوز و برقات کا سرچشمہ ہیں باعتبار قرامت وریازت آپ کا درجہ بہت بلند ہے دینار کی وجہ تسمیہ ایک مرتبہ آپ کشتی میں شفر کر رہے تھے مزدھار میں پہنچ کر جب ملہ نے کرایا طلب کیا تو فرمایا کہ میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے یا سن کر اس میں بد کلامی کرتے ہوئے آپ کو اتنا مارا آپ کو گش آ گیا جب گشی دور ہوئی تو ملہ نے دوبارہ کرایا طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کرایا ادا نہ کیا تو دریا میں پھینک لوں گا اسی وقت اچانک کچھ مشلیاں موہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس کھائیں آپ نے ایک مشلی کے موہ سے دینار لے کر کرایا ادا کیا ملہ یا حال دیکھ کر قدموں میں گر پڑا آپ کشتی میں سے دریا پر اتر گئے اور پانی میں چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے اسی وجہ سے اللہ سے دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا خودگرجی و اخلاص میں فقت آپ نہایت حسین و زمین اور بہت تونگر تھے دمشق میں سکونت پذیر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تیار کردہ مشرق میں اتقاف کیا کرتے ایک مرتبہ یا خیال آیا کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے چنانچہ آپ نے اتقاف پر اتقاف اور اتنی قصر سے نمازیں پڑھی کہ ہر شخص آپ کو ہما وقت نماز میں مشکول دیکھتا لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کی ایک سال کے بعد جب مسجد سے برامد ہوئے برامد ہوئے تو ندائے غائبی آئے کہ اے مالک تجھے اب تائب ہو جانا چاہیے چنانچہ آپ کو ایک سال تک اپنے خود کر جانا عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی اور آپ نے اپنے قلب کو ریا سے مبرع کر کے خلوص نیت کے ساتھ ایک شف عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مزمہ ہے جو آپس میں کہہ رہا ہے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں لہٰذا اسی شخص کو متولی بنا دیا جائے اور تمام انتظامی کام اس کے سپرت کر دیا جائے اس کے بعد متفق ہو کر پورا مزمہ آپ کے پاس پہنچا جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو عرش کیا کہ ہم باہمی متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرش کیا کہ اے اللہ میں ایک سال تک ریا کرانا عبادت میں اس لئے مشغول لہا کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو ہو جائے مگر ایسا نہ ہوا اب جبکہ میں صدی کے دن سے تیری عبادت میں مشغول ہوا ہوں تو تیری حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آپ پہنچے اور میرے اوپر یہ حبار ڈالنا چاہتے ہیں لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے دنیا کی حقیقت بسرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا اس کی پوری زائداد اس کی اکلوتی لڑکی کو ملی جو بہت خوبصورت تھی ایک دن اس نے حضرت ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرش کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے خواہش ہے کہ نکاح مالک بن دینار کے ساتھ ہوتا کہ ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری معاونت کر سکیں چنانچہ ثابت بنانی نے اس کا پیغام مالک بن دینار تک پہنچا دیا لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تے دنیا کو طلاق دے چکا ہوں چونکہ عورت کا شمار میں دنیا ہی میں ہوتا ہے اس لئے طلاق شدہ عورت سے نکاح زائز نہیں ایک مرتبہ آپ کسی درست کے سائے میں استراحت فرما رہے تھے اور چشمدید گواہوں نے بتایا کہ ایک ساپ نرگز کی شاک سے آپ کو پنکہ چھل رہا تھا تکلیف کا انجام راحت ہے آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ میں شرکت زہاد کا متمنی ہوں لیکن جب ایک موقع زہاد کا آیا تو مجھ کو ایسا بخار آیا کہ جانے کا نام ہی نہ لیتا تھا چنانچہ اس گم میں ایک شبیہ کہتا کہ اگر خدا کے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو اس وقت بخار کبھی نہ آتا پھر خواب میں دیکھا کہ ندائے غائبی سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مالک اگر آس تو زہاد کیلئے چلا جاتا تو قیدی بنا لیا جاتا اور کفار تجھے شور کا گوز کھلا کر تیرا دین ہی برباد کر دیتے لہٰذا یہ بخار تیرے لیے نعمت غیر مترکبہ ہے پھر میں نے بیدار ہو کر خدا کا شکر ادا کیا کیفیتِ ولایت کسی ملحط سے آپ کا مناظرہ ہو گیا دونوں اپنے کو حق پر کہتے رہے حتیٰ کہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلوائے جائے جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اسی کو حق پر تصور کیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچا لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں برحق ہیں لیکن آپ نے قبیدہ خاطر ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرش کیا کہ ستر سال میں نے عبادت میں گزار دیے مگر تُو نے مجھے ایک ملحط کے برابر کر دیا لیدہ آئی کہ اے مالک تمہارے ہاتھ کی برکت میں ہی ایک برکت سے ہی ایک ملحط کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا اگر وہ تنہ تنہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتا تو یقیناً جھلس جاتا ایک مرتبہ آپ شدید بیمار رہ کا صحتیاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت بہت ہی دشواری سے بازار تشریف لے گئے لیکن اتفاق سے اسی وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں تاخیر ہو گئی پہرے دار نے آپ کو ایسا کھوڑا مارا کہ حالت قرب میں آپ کے مو سے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تیرے ہاتھ کتے کروا دیے جائیں چنانچہ دوسرے ہی دن کسی ظرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کٹا چوراہیں پر ڈالوا دیے گئے لیکن آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا منقول ہے کہ ایک نوزوان بدماش آپ کا ہمسایہ تھا لوگ اس سے بہت پرشان رہتے چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس کے مظالم کی شکایت کی تو آپ نے اس کے پاس ذا کا نشیحت فرمائی چنانچہ اس نے گستاکے سے پیش آتے ہوئے کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں کسی کو میرے کاموں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں آپ نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے زواب دیا کہ وہ بہت کریم ہے اور میرے خلاف کسی کی بات نہیں سنے گا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرش کروں گا اس نے کہا کہ وہ بادشاہ سے بھی بہت زیادہ کریم ہے یہ سن کر آپ واپس آگئے لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کے مظالم حد سے فضو ہو گئے تو لوگوں نے پھر آپ سے شکایت کی آپ پھر نصیت کرنے جا پہنچیں لیکن غیب سے ندہ آئے کہ میرے دوست کو مت پریشان کرو آپ کو یہ ندہ سن کر بہت حیرت ہوئی اس ناظران سے کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تو اس سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں پورا اساسہ خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا کیسی وائے مالک بن دینار کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا آپ نے مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھ کو اپنا دوست فرمایا ہے میں اس پر اور اس کے احکام پر جان و دن سے نصار ہوں مجھے علم ہے کہ اس کی رضا صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے آج سے میں اس کی رضا کے خلاف کام کرنے سے تائب ہوں یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے قرائے پر مکان لے لیا آپ کا حضرہ یہودی کے درواجے سے ملا ہوا تھا چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری غلازت آپ کے مکان میں ڈالتا رہا آپ کے نماز کی جگہ نزیس ہو جایا کرتی بہت عرصہ تک وہ یہ عمل کرتا رہا لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی ایک دن اس یہودی میں خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں آپ نے فرمایا کہ اس پرنالے سے جو غلازت گرتی ہے اس کو جھاڑو لے کر روزانت کو ڈالتا ہوں یہودی نے عرض کیا کہ آپ کو اتنی عذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا مذہب بہت امدہ ہے کیونکہ اس میں معاندین کی عذیدوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے آج میں سچی دل سے اسلام قبول کرتا ہوں ضبط نفس آپ برسو تکتش یا میٹھی چیزیں نہیں کھاتے تھے رات کو روکھی روٹی خرید کر افطار کر لیا کرتے ایک مرتبہ بیماری میں غوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو بازار سے غوشت کے تین پارچے خرید کر چلیں لیکن کسائی نے ایک شخص کو آپ کے پیچھے اس گرز سے بھیجا کہ یہ دیکھو آپ غوشت کا کیا کریں گی آپ نے کچھ دور چل کر غوشت کو سون کر فرمایا کہ اے نفس سونے سے زیادہ تیرا حصہ نہیں اور یہ ککربہ غوشت ایک فقیر کو دے دیا پھر فرمایا کہ اے نفس میں تجھے کسی معاندت کی وجہ سے عذیت نہیں دیتا بلکہ تجھ کو سبر کا مرتبہ حاصل کرنے کے لئے ایسا کرتا ہوں تاکہ اس کے بدلے تجھے لا زوال نعمت حاصل ہو جائے پھر فرمایا یہ مثل میرے فہم سے بالتر ہے کہ جو شخص چالیس دن غوشت نہیں کھاتا اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے جبکہ میں نے بیس سال سے غوشت نہیں چکھا اور میری عقل میں کوئی کتا ہی نہیں ہوئی بلکہ کچھ زیادتی ہی نظر آتی ہے یہ واقعہ اس شخص نے من و انکسائی سے آکا بیان کر دیا جس نے آپ کو اس کے پیچھے لگایا تھا جس نے اس کو آپ کے پیچھے لگایا تھا آپ میں بسرہ میں چالیس سال قیام کے بازوت کبھی خضور بھی نہیں کھائی لوگوں سے فرمایا کہ میں نے کبھی خضور نہیں کھائی نہ کھاتے سے نہ تو میرا پیٹ کم ہوا اور نہ تمہارا پیٹ پڑ گیا لیکن چالیس سال کے بعد ایک مرتبہ خضور خانے کی خواہش ہوئی تو فرمایا کہ اے نفس میں تیری خواہش کی کبھی تکمیل نہ ہونے دوں گا اور جب خواب میں آپ کو خضور خانے کا اشارہ ملا اور یہ فرمایا گیا کہ نفس پر سے پابندی ختم کر دے تو آپ نے بیداری کے بعد نفس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس شرط کے ساتھ تیر تمنا پوری کر سکتا ہوں کہ تو ایک ہفتہ تک مسلسل روزے رکھیں چنانچہ نفش کشی کے لئے ہفتہ بھر کے روزے رکھیں اس کے بعد خضور خرید کر مسجد میں لے گئے وہاں کھانے سے پہلے ہی ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دے کر کہا کہ مسجد میں کوئی یہودی آ گیا ہے اس کا باپ یہودی کا نام سنتے ہی ڈنڈا لے کر دوڑا لیکن آپ کو شناخ کر کے معافی کا خواستگار ہوتے ہوئے کہا کہ ہمارے محلے میں دن میں ہونے کا شبہ ہوا آپ اس کی خطہ ماں فرما دیں یا سنتے ہی آپ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ بچے کے زبان غیبی زبان ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ سے ارس کیا کہ بغیر خضور خواہے ہوئے تو آپ نے یہودیوں میں شامل کر دیا اگر کہیں خواہ لیتا تو نامعلوم کفار سے بھی زیادہ برا میرا انجام ہوتا لہذا میں قسم خواہ کر کہتا ہوں کہ اب کبھی خضور کا نام بھی نہیں لوں گا گناہوں کا اثر آپ کسی مریض کے مزاز کشی کے لیے تشریف لے گئے مہچوکی قریب المرک تھا اس لئے آپ نے اس کو قلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی لیکن وہ قلمہ پڑھنے کے بجائے وہ بار بار دس اور یارہ کہتا رہا پھر جب آپ نے زیادہ اسرار کیا تو اس نے کہا کہ میرے سامنے آگ کا ایک پہاڑ ہے جب میں قلمہ کا قصد کرتا ہوں تو وہ آگ میرے زانب شبڑتی ہے آپ نے جب لوگوں سے اس کے مطالق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سودھ کھور بھی تھا اور کم تولنے والا بھی ایک مرتبہ پچھرا میں کسی جگہ آگ لگ گئی آپ جب اپنا اسا اور جوتے لے کا چھپ پچڑے تو لوگوں کو ایسی مصیبت میں دیکھا کہ کچھ تو آگ میں جل لہے اور کچھ کوت کر نکلنے کی کوشش میں ہیں کچھ اپنا سامان نکالنے کے چکر میں ہیں یا دیکھ کر پرمایا کہ ہلکے فول کے لوگ تو نزات پا گئے اور بھاری بھر کم لوگ خلاق ہو گئے پیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا خوف خدا ایک مرتبہ زافر بن سلمان آپ کے ہمراہ سفرے خاص میں تھے اس وقت آپ نے لبائک اللہم لبائک پڑھنا شروع کیا تو آپ کی اوپر غشی تاری ہو گئی ہوش آنے کے بعد زافر بن سلمان نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں اس خوف شبے ہوش ہو گیا تھا کہ آواز نہ آ جائے جب آپ ایعاق نابودو و ایعاق نستعین کرتے ہوئے مسترد ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑتا کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تسے ہی مدد مانگتا ہوں حالانکہ ہم نفس کے ایسے پزاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے اعانت کے طالب ہوتے ہیں آپ رات میں قطن آرام نہیں کرتے تھے ایک دن آپ کی شاہدزادی نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیا کریں تو بہتر ہیں آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی ایک طرف تو میں قہرہ الہی سے ڈرتا ہوں اور دوسرے زانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دولت سعادت کہیں مجھے سوتا دیکھ کر واپس نہ ہو جائے لوگوں نے جب اس زملہ کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ میں نعمت اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور اطاعت شیطان کی کرتا ہوں پھر فرمایا کہ اگر مسجد کے درازے پر کوئی یہ صدا لگائے کہ سب لوگوں میں بتر کون ہے تو اسے مجھ سے بتر کوئی نہیں ملے گا حضرت عبداللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف کسی قول سے لگایا جا سکتا ہے خود شناشی کسی عورت نے آپ کو ریاکار کے نام سے آواز دی تو آپ نے فرمایا کہ بیس سال سے کسی نے میرا اصلی نام لے کر نہیں پکارا تھا لیکن شاباش تو نے اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں پھر فرمایا کہ جب میں نے مخلوق کو اچھی طرح پہچان لیا تم اس کو اس کی قطعن خواہش نہیں رہی کہ مجھے کوئی نیک یا بد کہیں اس لیے میں نے ہر اچھا یا برا کہنے والوں کو مبالکہ کرنے والا پایا لہذا لوگ خواہ مجھے نیک کہیں یا بد میں روزیں بہشر میں ان سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا اقوال ذری فرمایا کہ جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا اس کی صحبت سچا فائدہ کیونکہ اہل دنیا تو فالودہ کی طرح ہے جو ظاہر میں خوش رنگ اور باطن میں بدمزہ ہوتا ہے اس دنیا سے اس لیے ازتناب بہتر ہے اس نے علماء کو بھی اپنا تابعے بنا لیا ہے فرمایا کہ جو لگوہ یا باتیں زیادہ کرتا ہے اور عبادت کم اس کا علم قلیل اندھا اور عمر رائے گا ہے کیونکہ میرے نزدیک اخلاص سے بہتر کوئی عمل نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بزری یہیں وہی حکم دیا کہ فولادی اصح لے کر زمین پر چلو اور ہر زدید اور عبرت انگیز شے کے زستزو کرو اس وقت تک ہماری حکمت و نعمت کا مشاہدہ کرتے رہو جب تک جوتے کھس نہ جائے اور اساں ٹوٹ نہ جائے اس کا مقہومیہ ہے کہ ضبط و فکر سے کام لینا چاہیے جیسا کہ عربی کا ایک مقولہ ہے دین ایک روشن دلیل ہے اور اس میں نرمی و آہستگی کے ساتھ مشغول لہو اور تیرات تورات میں ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا مشتاق بنایا لیکن تم نہ بن سکے پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانی شاہ حائف میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو زبریل اور مقائل کو بھی عطا نہیں ہوئی اول نعمت یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں دوسری نعمت یہ ہے کہ تم مجھے بکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا فرمایا کہ توریت میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول میں نے پڑھا ہے کہ اے صدیقین میرے ذکر سے دنیا میں آرام کے ساتھ زندگی گزاروں کیونکہ میرا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت میں اس سے عزر عظیم حاصل ہوگا فرمایا کہ بعض آسمانی کتابوں میں ہے کہ جو دنیا کو محبوب تصہور کرتا ہے میرا ادنا برطا اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں ذکر و مناظرات کے لذت سے اس کو خالی کر دوں گا کر دیتا ہوں جو شخص خواہشات دنیا کے طرف دورتا ہے شیطان اس کو فرید دینے کی اس لئے فکر نہیں کرتا یہ وہ خود ہی غمراہ ہے منقول ہے کہ کسی نے دمِ مرگ آپ سے وسیعت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا کہ تقدیرِ الٰہی پر راضی ذہ تاکہ تجھ کو عذابِ حشر سے نزاد من سکیں پھر کسی شخص نے اس کے انتقال کے بعد خواب میں جب اس کا خال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ وہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں لیکن صرف اس حسین خیال کی وجہ سے میری نزاد ہو گئی کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ کی بندہ نمازی پر تھا سبر کا فل کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرتِ محمد واسے کو بہشت کے زانب لے جایا جا رہا ہے اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسے چنانچہ یا دیکھ کر مالک بن دینار کو پہلے داخلے بہشت کیا گیا مزرگوں نے پوچھا کہ محمد واسے تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے مالائکہ نے جواب دیا یا تم صحیح کہتے ہو لیکن محمد واسے کے پاس پہننے کے لئے دو نباستیں اور مالک کے پاس صرف ایک لہٰذا سبر وزب کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے اس لئے پہلے انہیں جنت میں بھیجا گیا